بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زیغم انحاس اور آپ اس وقت جڑے ہیں زیغم وائس کے ساتھ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے آپ نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھ بھی جہنم کے حالات بتاؤ جبرائیل نے عرض کی کہ جہنم کے کل سات درجے ہیں ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھیں گے اس سے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرق لوگوں کو ڈالیں گے اس سے اوپر پانچویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے تیسرے درجے میں یہود کو ڈالیں گے جبکہ دوسرے درجے میں عیسائیوں کو یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا جبرائیل علیہ السلام نے عرص کیا اے اللہ کے رسول پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے جب نبی کریم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں تین دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے نماز پڑھ کر ہجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت تاری ہوئی ہے مسجد سے ہجرے جاتے ہیں گھر بھی تشریف لے کر نہیں جاتے جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا وہ دروازے پہ آئے دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا لہٰذا آپ جائیں ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے آپ گئے تو آپ نے تین بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا حضرت سلمان فارسی نے واقع کا تذکرہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کیا انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے لہذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سب احوال بتا دیا آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں اور بولیں ابا جان السلام علیکم بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا سیدہ نے فرمایا ابا جان آپ پر کیا قیفیت ہے کہ آپ تین دن سے یہاں تشریف فرما ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ میری امت کو معاف کر دیں اور جہنم سے بری کر دیں یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا ساتھ یہ دعا فرمانے لگے کہ یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پہ رہم کر انہیں جہنم سے آزاد کر اتنے میں حکم آ گیا اے میرے محبوب غم نہ کر میں اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ خوشی سے کھل اٹھے اور باہر آ کے فرمایا لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ بروزے قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ